اس کا لوکٹ ان باقی کرسٹلز کے پاس ہے لگتا ہے پر وہ اچانک اس کو روک لیتا ہے کیونکہ اگر وہ جل جاتے تو یہ جگہ ختم ہو سکتی تھی پھر اس کے بعد وہ باہر آتا ہے اور وہ اپنے فرینڈز کو ساری بات پتھاتا ہے پھر اس کے فرینڈز بولتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے پھر تو ہماری موم سرور کی ایک بھری جو ہے میچیک بھری پیچ پاور ہو دی ان کے پاس سب نے ان کو یہ ملا اور پھر اس بک پہ اور بھی چیزیں بن کے آنے لگ جاتی ہیں اور پھر وہ دوبارہ سے وہاں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اس بک پہ باقی چیزیں بن کے آنے لگ جاتی ہیں جیسے کہ کیسے ایک پرینس ایسے نہیں چاہتا تھا اور بہت ساری چیزیں پر تبھی وہاں پہ ویچ اور وہ جو ہے وہاں کا میر آتا ہے اور ویچ پتہ لگا لیتی ہے کہ یہاں پر وہ آئے تھے وہ بچے آئے تھے اور پھر وہ کہتا ہے کہ چلو اچھا ہے وہ خود یہاں پر آگئے پھر اس وقت میں باقی چیزیں بنتی جاتی ہیں آہستہ آہستہ اور سب کچھ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ کیسے پھر ان کی درمیان لڑائی ہوئی اور یہ لوگ دوبارہ سے الگ ہو گئے کیونکہ وہ پرنس نہیں چاہتا اور اب وہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ انسان اور یہ دوست بنے اس لئے وہ یہ سب کرنا چاہتا ہے اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہم سب ملکے سب ٹھیک کر دیں گے اور پھر وہ لوگ پلین بناتے ہیں وہاں دوبارہ جانے کے لئے ویچ اپنا شیشہ ٹھیک کر دی ہو اور پھر وہ لوگ واپس سے جنگل کی رہو جاتے ہیں وہ بولتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا تانکہ میرا لوکٹ کبھی میں میر کو نہ مل سکے لیکن اس بار ان کو وہ گارڈ بھی نہیں روکتا وہ گارڈ بھی ان کو وہاں سے جانے دیتا ہے لیکن یہ لوگ وہاں سے جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر وہی میر آ جاتا ہے اور وہ ان کی فرینڈ فیری کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ چاہیے تو تمہیں میر بس آ کے اپنا لوکٹ دینا ہوگا اور وہ اس کو لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر وہ لوگ بھی وہاں سے واپس آ جاتے ہیں وہ لوگ وہاں سے ٹھیک چھوڑ کے نہیں جاتے پیچھت پار دوبارہ واپس آتی ہے لیکن اس کے ڈائر اس کا ہی پورشن اس کے اوپر گرا دیتے ہیں اور پھر وہ میر کو دیکھتے ہیں اپنے مطلب گنگن کی آئیس بہت تیز ہوتی ہیں کیونکہ وہ امپائر ہوتے ہیں وہ میر کو دیکھتے ہیں جو ان سے وہ چھینڈ ہوتا ہے اس کے ڈائر سب کچھ سمجھ جاتے ہیں اور وہ اس کو واپس سے وہاں پر لگا دیتا ہے اور وہاں پر بلکل ہندیر ہو جاتا ہے اور بہت تیز ہوا چلنے لگ جاتی ہے تب ہی اس کے ڈائر بھی سب دیکھ لیتے ہیں اور وہ ان کو کہتا ہے کہ اب تمہارے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے اس کے ڈائر رکھ ہوتا آ جاتا ہے اور وہ بھی وہاں پر آ کر اس سے لڑائی کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ اس سے فائٹ کرتے ہیں اور اپنی پاورس کی مدد سے وہ بہت زیادہ پاورفول ہونے لگ جاتا ہے اس کرسٹل کی پاورس کی مدد سے اور پھر وہ بھی جو لڑکو ہوتا ہے وہ بھی ویمپائر بن جاتا ہے اس کے بعد سب لوگ اب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی فائٹ کیسے ان کی فائٹر جو ہے تیوی چائنس پر چلائی جاری ہوتی ہے اور پھر وہ لوگ جو ہیں آپ سے فائٹ کرتے ہیں اور فیری نیچے چل جاتی ہے وہ بچہ بھی اب بھولپ بن کر اس پر ٹیک کرتے ہیں لیکن کیونکہ اس کو بالوں سے لگتی تھی اس لئے وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتا اور وہ واپس اپنے نارمل ملیے میں آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ واپس سے جو ہے بھولپ سے اپنے واپس آئی ہو جاتا ہے اور فیری اڑھ کے واپس آ جاتی ہے اور وہ اس اپنے میچک سے اس کو بھی واپس زندہ کر دیتی ہے اور پھر وہ سب اسے فائٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے اپنے کرسٹلز کی پاور کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ کمدور ہو چکا تھا وہ کنٹرول نہیں کر سکتا اس پاور کو جت کی وجہ سے وہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے اور یہاں پر پوری جگہ پر دوبارہ روشنی ہو جاتی ہے سب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ بچے بھی سب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں یہاں پہ بھی اسٹوری ہینڈل جاتی ہے اے ہوتا آپ کو اسٹوری اچھے لگے ہوئے اچھے لگے چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں